اسلام علیکم اگر آپ بھی اپنی صحت کے بارے میں فکر مہند ہیں تو فکر چھوڑیں ہمارے چینل کو فالو کریں اور بہت مزی کی ہیلس ٹپس کی ویڈیو دیکھیں اور صحت مند ہو جائیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے بند گوبی سے اپنا وزن چند دنوں میں کیسے کم کر سکتے ہیں بند گوبی کے سوپ کے کیا فوائد ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے سوپ تیار کرنا بہت ہی آسان ہے اور اس سے دیگر سبزیوں کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے وزن کم کرنے میں اس کے زبردست نتائج ہیں مسالی وزن اور اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ آپ کی روزمرہ کی خوراک کا لازمی حصہ ہو سکتا ہے گوبی کا سوپ کتنا فائدہ مند ہے گوبی کا سوپ ایک دلدار اور غزائیہ سے بھرپور کھانا ہے جو بہت سی ثقافتوں میں بہت مشہور ہے اس سوپ کی خصوصیت اس کی کریمی ساخت اور منفرد ذائقہ ہے جو تضابیت اور نرمی کو یکجہ کرتی ہے گوبی کا سوپ سردیوں کا ایک بہترین کھانا ہے جو گرمی اور سکون دیتا ہے گوبی کا سوپ اپنے بہترین ذائقے کے علاوہ صحت کے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے اس میں فائبر کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو نظام احنظام کی صحت کو بڑھانے اور آنتوں کو افعال بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے اگر آپ کسی خاص غزہ کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک ماہر غزائیت سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے مخصر یہ کہ گوبی کا سوپ مزیدار اور غزائیت سے بھرپور اور سردیوں کا بہترین کھانا ہے اس سے ایک اہم کھانے کے طور پر ناشتے کے حصے کے طور پر بھی استعمال گیا جاتا ہے کیا گوبی کا سوپ وزن کم کرتا ہے جی ہاں گوبی کا سوپ وزن بھی کم کرتا ہے کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ سوپ کو کھانے سے وزن کم کرنے میں موادد مل سکتی ہے کیونکہ اس میں کیلوریز اور فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے در ایک قیقت گوبی میں غزائیت کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اس میں چکنائی اور کاربو ہائیڈرٹ کم ہوتے ہیں اس پر مبنی سوپ انسان کو طویل عرصے تک پیٹ بنے کا احساس دلاتا ہے تاہم یہ واضح رہے کہ صرف یہ سوپ وزن میں کمی کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں ہوگا انہیں ایک متوازن غزاء کا حصہ ہونا چاہیے اور جسن میں مختلف قسم کے صحت بخش اجزاء شامل ہوں اپنے بے شمار فائد کے باوجود گوبی کے سوپ پر نہ صرف وزن کمی کے لئے انسان کیا جا سکتا ہے بلکہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی ایکسرسائز کلوریز کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے کیا سوپ کھانے کے بعد وزن واپس آتا ہے گرم سوپ غزاء انی غزاؤں میں سے ایک ہے جس کا بہت سے لوگ تیزی سے وزن کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ غزاء اس حقیقت سے ممتاز ہے کہ اس میں سبزیوں اور پانی سے تیار کردہ مسالہ دار سوپ کی بڑی مقدار کھانے پر توجہ دی جاتی ہے اگرچہ اس نظام کو کلیل مدت میں اضافی وزن کم کرنے میں کارگرد سمجھا جاتا ہے لیکن اس سے خوراک ختم ہونے کے بعد وزن میں واپسی کے امکان پر سوالات اٹھ سکتے ہیں عام طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گیلوریز کو نمائن طور پر کم کرنے پر مبنی کوئی بھی غزاء اضافی وزن کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے پھر بھی ایسی خوراک سے حاصل ہونے والا وزن بنیادی طور پر جسم کی اضافی چربی کے بجائے پانی کی کمی سے ہو سکتا ہے جب آپ معمول کے مطابق کھانا دوبارہ شروع کرتے ہیں تو وزن میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے گرم سوپ کی خوراک مکمل کرنے کے بعد ایک اہم مشورہ صحت ماند اور متوازن طرز زندگی پر عمل کرنا ہے اچھی طرح سے متوازن غزاء کھانے کی سفارش کی جاتی ہے جس میں پروٹین، سبزیاں، اناج اور پھل اچھی مقدار میں ہوں آپ کو چربی اور شکر سے بھرپور پراسٹ فورز کھانے سے دور رہنا چاہیے اور باقاعدہ وزش کرنی چاہیے بلاہر بنیادی مقصد انتہائی خوراک پر انسار کرنے کے بجائے صحت ماند اور پائدار طرز زندگی کو اپنانا چاہیے یاد رکھیں کہ ہر جسم غزاء پر مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے اور غزاء کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے طبی مشورہ لینا ضروری ہے کیا سوپ کھانے کے بعد وزن واپس آتا ہے تیز ترین خوراک کیا ہے وہ بہت ساری تحقیقی حمایت جافتہ غزائیں موجود ہیں جو وزن میں کمی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے تیز ترین ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تاہم اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تیزی سے وزن میں کمی ہمیشہ صحت ماند یا پائدار نہیں ہوتی اگرچہ یہ جلدی وزن کم کرنے کا لالچ دے سکتا ہے لیکن یہ تیز غزہ اکثر کیلوریز اور ضروری غزائی اجزاء کی بڑی کمی پر مونہسر ہوتی ہے جس سے جسے میں اہم ویڈامنز اور مادنیت کی کمی ہو سکتی ہے اور عام طور پر صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں لہٰذا متوازن اور متنو اور پائدار خوراک پر توجہ مرکوز کرنے کی سفارش کی جاتی ہے جس میں تمام بنیادی خوراک کے گروپ اعتدال پسند مقدار میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ جسمانی سارگرمی بھی ہوتی ہے وزن کم کرنا صحت مند جسم درست طرز زندگی کا عصہ آنا چاہیے وہ کون سا سوپ ہے جو چربی پکلاتا ہے سوپ کی کئی اقسام ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چربی پکلانے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں میٹابولیزم کو تیز کرنے اور چربی پکلانے کی صلاحیت کے لیے یہاں کچھ مشہور سوپ ہیں سبزیوں کا سوپ فائبر اور پانی سے بھرپور سبزیوں کی ایک وسیع رینج پر مشتمل ہے جو طویل عرصے تک پیٹ بھنے کا احساس دلاتی ہیں اور حازم میں میٹابولیزم کو تیز کرتی ہیں آپ سبزیوں کے سوپ ناشتے کے طور پر یہ اہم کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کے طور پر کھا سکتے ہیں ٹرماٹر کا سوپ ٹرماٹر کے سوپ میں کیلوریز کم اور فائبر اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ میٹابولیزم کو تیز کرتا ہے اور چربی پکلانے میں اضافہ کرتا ہے ڈال کا سوپ ڈال کا سوپ غزائیت سے بھرپور اور تسکین بگ سوپ میں سے ایک ہے اس میں فائبر اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو چربی کو پکلانے میں ماون ثابت ہوتی ہے اس سے مختلف طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے جیسے پیاز کے ساتھ ڈال کا سوپ یا مختلف سبزیوں کے ساتھ مشروم کا سوپ مشروم کے سوپ میں انٹی آکسیڈنٹ اور فائبر ہوتا ہے جو بلڈ شوگر لیول کو کانٹرول کرتا ہے اور چربی کو پکلانے کو تحریک دیتا ہے ان میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں اور زیادہ چکنائی والے اجزاء کے بغیر ناشتے کے طور پر بھی اسے کھایا جا سکتا ہے براہ کرم نوٹ کریں کہ صرف سوپ چربی پگلانے یا وزن کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا آپ کو صحت ماند اور متوازن طرز زندگی کی پیروی کرنی چاہیے جس میں باقاعدہ جسمانی سرگرمی اور صحت ماند غزائی اجزاء سے بھرپور غزائیں شامل کرنی چاہیے بند گوبی کا سوپ وزن کم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے گوبی کا سوپ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے جو صحت ماند اور موسر طریقے سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ فائدہ مند غزائی اجزاء سے بھرپور ہے اسی طرح اس میں کالوریس بھی کم ہے جو چربی کو زیادہ پگلانے میں مدد دیتی ہیں وزن کم کرنے کے عملے میں گوبی کے سوپ کے چند اہم فائد یہ ہیں سوپ اچھی طرح سے محتمن کرتا ہے کہ بھوک کو دبا دیتا ہے بھوک کو کم کرتا ہے دوسرے کھانوں میں زیادہ مقدار میں کھانے سے روکتا ہے گوبی کے سوپ میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو حازمے کو بہتر بناتی ہے اور آپ کو طویل عرصے تک پیٹ بھرنے میں مدد دیتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے گوبی ویڈامنز اور مادنیات کا ایک اچھا ذریعہ ہے جیسے کہ ویڈامن سی ویڈامن کے کیلشیم پوٹاشیم جو صحت ماند جسم کو سہارہ دیتے ہیں اور مدافتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں یہاں تک اگر آپ عام طور پر سبزی خور غزہ کو ترجیح نہیں دیتے گوبی کا سوپ آپ کے روز مرہ کی خوراک میں ایک بہترین اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھاری اور زیادہ چکنائی والے کھانوں کا صحت منمت بادل ہے گوبی کا سوپ اہم کھانے سے پہلے کھایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے کھانے کی مقدار کو کم کر سکیں تاکہ آپ کھانا کم کھا سکیں جسے کیلوریز میں کمی واقعہ ہوگی اور اس سے جو ہے وزن تیزی سے کم ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گوبی کا سوپ ان لوگوں کے لئے ایک بہترین انتخاب ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنے صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہیں باقائدگی سے کھانے سے صحت واند اور پائدار وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے کیا کچھ گوبی کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے گوبی ایک فائدہ مند سبزی ہے جو اپنی عالی غزائیت اور وزن کم کرنے کی صلاحیت کے لئے مشہور ہے لیکن ایک کچھ گوبی کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے درحقیقت کچھ بند گوبی کو مستقل طور پر کھانے سے وزن نہیں بڑھتا اس میں چاند کیلوریز ہوتی ہیں کیونکہ سو گرام کچھ بند گوبی میں تقریباً پچیس کیلوریز ہوتی ہیں اور اس میں غزائی ریشہ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جو احساس کو بڑھاتی ہے اور تربیتی اور مناسب عمل انہزام کی حمایت کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ گوبی میں ویڈامنز منرز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو صحت مند جسم کے لئے بہت ضروری ہے لہذا کچھ گوبی کو ایک مثالی انتخاب سمجھا جاتا ہے جب یہ وزن کو کنٹرول کرنے اور غزائیت کو بہتر بنانے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ کم کلوریز کے ساتھ ضروری غزائی اجزاء کی فراہمی کو متوازن کرتا ہے ہم کچھ بند گوبی کھاتے وقت کچھ احتیاطی طرح بیر اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ گندگی بیکٹیریا قدور کرنے کے لئے سکھانے سے پہلے اچھی طرح دھولیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کارٹ کر مسالوں اور صحت باقش چٹنیوں کے ساتھ ملانا بھی بہتر ہے ذائقہ اور کھانے کے تیزے ربے کو بہتر بنائیں مختصرا کچھ گوبی کھانے سے وزن میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک صحت باقش روزائے سے بھرپور اپشن ہے جو آپ کے وزن میں کمی کی مقدار کو پورا کر سکتا ہے جو آپ کے وزن میں کمی کی مقصد کو پورا کرتا ہے اور آپ کی خوراک بہتر بناتا ہے گوبی کو سوپ کس طرح بنایا جا سکتا ہے گوبی کو سوپ ایک مددار اور غزائے سے بھرپور ڈش ہے جس سے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اس سوپ کی تیاریہ آسان اور بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اسے گھر پر بنا سکتا ہے گوبی ایک جلد الگ اور بری کٹی ہوئی پیاز کٹا ہوا لیسن زیتون کا تیل پانی یا سبزیوں کا زخیرہ نمک اور کالی مرچ حسب زائی کا ایک بڑے فرائنگ پین کو درمینی آنچ پر گرم کریں اور زیتون کا تیل ڈالیں پھر پیاز اور لسن ڈالیں نرم ہونے تک کچھ منٹ تک اسے بھونیں کچھ منٹ تک بھوننے کے بعد یہاں تک کہ یہ اس کے پتے جو ہیں مرچا جائیں پانی یا سبزیوں کا زخیرہ شامل کریں اور سوک کو بالیں کچھ منٹ تک پکنے دیں جب تک گوبی نرم نہ ہو جائے جب سوک ابلنے لگے تو ہیٹ کو کم کر دیں اس کے بعد سوک میں حسب زائی کا نمک کالی مچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گوبی کے سوک کو گرم گرم سرب کریں اگر چاہیں تو کٹے ہوئے کچھ چھٹکی اضافی مسالے وغیرہ گارنش کر سکتے ہیں آپ اپنی پساند کے مطابق آلو گاجہ یا ٹوماٹر ڈال کر بھی اس نسخے کو متنو بنا سکتے ہیں اس سے غزائیے سے برپور اور ذائقہ دار سوک کالو تو فٹائیں کیا گوبی کا پانی وزن کم کرنے کے لئے موفید ہے گوبی ویڈامنز مینرز اور فائبر سے برپور ایک صحت بائی سبزی ہے لیکن کیا گوبی کا پانی وزن کم کرنے کے لئے واقعہ موفید ہے کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ گوبی کا پانی پینے سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ اس میں کیلوریز اور چکنائی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے گوبی کے پانی میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو حازمیں کو بڑھاتی ہے اور گوبی کا پانی زیادہ کیلوری والے جنک فوڈ کی خواہش کو کم کرتی ہے تاہم یہ ذہن میں رکھنا بہتر ہے کہ وزن کم کرنے کلی متوازن متنوں خوراک اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کسی بھی نئی خوراک کو اپنانے سے پہلے مائر سہت سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صحت مند اور محفوظ طریقے سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں دوستو کے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبگراب کیجئے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ